اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کسی بھی کونے میں ہو خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج آپ کے لئے محبت کا ایک بہت ہی مجرب عمل لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اگر آپ سکپ کرتے ہیں اور ایک چیز بھی مس ہوگی تو سارا عمل آپ کا خراب ہو جائے گا سکپ نہ کیجئے گا سیدھی بات عمل کی طرف آتا ہوں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو ویڈیو چھوٹی بنے اور آپ سمجھ لیں تو سب سے پہلے تو جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں روحانی اجازت ہے تمام عملیات کی جو بھی میری ویڈیو ہے نقشہ ہے وزائف ہیں ویڈس اپ پر لینے کی ضرورت نہیں اور ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا عمل کوئی بھی مطلوب ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں چاہے وہ آپ کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا ہے یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا دل پتھر کی طرح ہے لوہے کی طرح ہے سنگ دل ہے تو یہ عمل یقین کریں کوئی لوہے کا بھی انسان ہوگا اس کو بھی پیکلا دے گا اتنا مجرب عمل ہے بس آپ نے جائز محبت کے لیے کرنا ہے عمل کی طرف آتا ہوں آپ نے ایک بادام لینا ہے ایک ایسا بادام جس کے اندر دو مغز ہوتے ہیں سبی کے اندر نہیں ہوتے لیکن آپ بادام لیں توڑیں جس کے اندر سے دو مغز نکلتے ہیں وہ دونوں مغز سنبھال لینے ہیں بادام کے جو چھلکہ ہوتا ہے اسے پھینک لیں اس کا کوئی اشو نہیں ہے لیکن ایک ہی بادام سے دو نکلے ہوئے مغز ہونے چاہیے آپ کے پاس ایک مغز کے اوپر آپ مطلوب کا نام بن اس کی ماں کا نام لکھ لیں اگر کسی عورت کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بنتیں لکھ لیں ماں کے نام سے پہلے کسی بھی پینسل سے عام پینسل لے لیں کوئی بھی اس پر چھوٹا سا لکھا نظر آئے اسی طرح جو دوسرا مغز ہوگا اس پر اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لکھ لیں اگر آپ مرد ہیں تو بن لگا کر ماں کا نام لکھیں اگر عورت ہیں آپ تو بنتیں لگا کر لکھیں گے میں پھر کہتا ہوں نجائز نہیں کریں گے یہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ لکھ لیا تو دونوں مغز اپنی پاس رکھ لینے ہیں اور آپ نے ریڈ کلر کا سرخ رنگ کا ریشمی دھاگہ لینا ہے ریشمی دھاگہ لے لیں تھوڑا سا لمبا کر لیں اس کو چار پانچ دھاگے کٹھے کر کے ایک ڈوری ٹیپ بنا لیں تاکہ وہ ٹوٹے نہ جلدی اس طرح ڈوری پلے بنا کے پاس رکھ لیں تو آپ نے سورہ یاسین لے لینی ہے پڑھنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو سورہ یاسین کا سورہ یاسین پڑھنی شروع کریں تو آپ کو پتا ہے سورہ یاسین پہ سات مبینز ہیں جیسے یہ پہلی مبین آتی ہے یہ پہلی مبین آگی اسی طرح آپ نے یعنی کہ اس کو سارے مسلمان جو پڑھتے ہیں سورہ یاسین کو ان کو پتا ہوگا کہ سورہ یاسین میں سات مبینز ہیں تو آپ نے جب پہلی مبین پر آنا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے الہی فلان بن فلان جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں الہی یعنی کہ یہ بندہ ہے یا بندی ہے اس کا نام بن اس کی ماں کا نام کی محبت کی گرہ محبت کی گرہ فلان بن فلان یعنی کہ مطلوب کا نام لے لیں سب سے پہلے آپ اپنا نام لیں الہی فلان بن فلان یعنی کہ الہی بول کر اپنا نام بن اپنی ماں کا نام لے لیں کی محبت کی گرہ فلان بن فلان یعنی کہ جو مطلوب ہے اس کا نام بن اس کی ماں کا نام لے کر کہ دل میں سورہ یاسین شریف کی گرہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے پورا پڑھنا ہے الہی فلان بن فلان اپنا نام یعنی کہ کی محبت کی گرہ فلان بن فلان مطلوب کا نام بن اس کی ماں کا نام کہ دل میں سورہ یاسین شریف کی گرہ لگاتا ہوں ساتھ ہی ایک گرہ لگا کر اس پہ پھوک مار دیں یعنی کہ ایک یاسین پڑھیں گے تو سات مبین آئیں گی ساتوں مبین پھر آپ نے اسی طرح پڑھ کے سات گرہ لگا دینی ہے سات سات اوپر نیچے نہیں ایک گرہ لگائی تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے دوسری لگائی پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں سات گرہ لگیں اسی طرح آپ نے سات بار سورہ یاسین کو پڑھنا ہے ایک ہی وقت میں یعنی کہ جب بیٹھنا تو ایک ہی دن کا یہ عمل ہے آپ ایک ہی وقت کر لیں گے انچاس گرہ لگ جائیں گی فورٹی نائن ٹھیک ہے اور ہر بار گرہ لگاتے وقت آپ نے یہی پڑھنا ہے الہی اپنا نام بن اپنی ماں کا نام کی محبت کی گرہ مطلوب کا نام بن اس کی ماں کا نام کہ دل میں سورہ یاسین شریف کی گرہ لگاتا ہوں انچاس گرہ لگا لیں ٹھیک ہے اور یہ آپ نے کعبہ شریف کی طرف موں کر کے کرنا ہے کعبہ شریف کی موں طرف کرنا ہے جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ٹائم نہیں جس دن چاہیں کر سکتے ہیں لیکن شروع کے جو پندرہ دن ہوتے ہیں اسلامی محینے کے وہ زیادہ خاص ہوتے ہیں محبت کے لئے تو آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں ورنہ آپ کبھی بھی کسی بھی دن اس کو شروع کر سکتے ہیں اس عمل کو جب یہ آپ نے انچاس گرہ لگا لیں بعد میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے جب سورہ اخلاص پڑھیں گے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے یہ یاد رکھئے گا پہلی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی پھر سورہ اخلاص پڑھی قلو اللہ واحد اللہ اسمت پوری پڑھ لی تو پھر آگے آپ نے ایک اور گرہ لگانی ہے یعنی کہ انچاس گرہ تب وہ ہوگی اس کے ساتھ ایک اور گرہ لگانی ہے اور وہی جملہ کہنا ہے لیکن اس میں فرق آنا ہے فرق آنا ہے آپ نے پڑھنا ہے الہی اپنا نام بن اپنی ماں کا نام کی محبت کی گرہ مطلوب کا نام بن اس کی ماں کا نام کے دل میں سورہ اخلاص شریف سورہ یاسین کے جگہ سورہ اخلاص شریف کی گرہ لگاتا ہوں اسی طرح آپ نے تین بار سورہ کل شریف پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے تو تین گرے لگ جائیں گی تو ٹوٹل ففٹی ٹو گرے ہو جائیں گی باون یعنی کہ گرہ لگ جائیں گی اس کو بعد میں آپ نے دونوں مغز جو آپ کے سامنے پڑھے تھا ان کو ایک جتنا جوڑنا ہے یعنی کہ پاس رکھ کے بالکل جیسے وہ نکلے تھے بھائی جوڑ کے وہ دھاگہ اس کے اوپر اچھی طرح جس پہ آپ نے گرہ دی ہیں ریڈ کلر کا مضبوطی کے ساتھ باندھیں اچھی طرح اس کو گرہ دے دیں ٹھیک ہے جب گرہ دے دیں وہ اچھی طرح ہو گیا اوپر سے اسے باندھیں گرہ دے کے آخر میں اسے باندھیں تاکہ یہ کھلے نہ تو آپ نے کسی بھی وزنی چیز کے نیچے یہاں کوئی پتھر لے لیں وزنی ہو پانچ سے دس کلو کا پاک صاف پتھر ہونا چاہیے گندی جگہ سے نہیں اٹھانا گندگی اس کے اوپر نہ پڑی ہو اگر ایسا ہو تو اس کو دھولیں اچھی طرح ساف ستھرا کر لیں کوئی پاک صاف جگہ دیکھیں اس میں تھوڑی جگہ کھو دیں وہ بادام وغیرہ دو جو تھے جس پہ آپ نے دھاگا کور کیا ریڈ کلر کا اس کے اندر ڈالیں اور وہ پتھر اس کے اوپر رکھ دیں ٹھیک ہے یہ عمل آپ کا ہو گیا اوپر رکھنے کے بعد آپ نے رزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین اور تین مرتبہ کل شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اس پتھر پہ پھونک مارنی ہے جا کر جس پتھر پہ آپ کے نیچے اس نے کوئی دبایا ہوگا پتھر کو ہلانا نہیں ہے کہ نیچے سے ان کو نہیں نکالنا باداموں کو آپ پتھر کے اوپر ہی پھوک مار لیں گے یہ سات دن آپ نے ایسا ہی کرنا ہے سات دن انشاءاللہ ایسا مجرب عمل ہے کہ سات دن میں جو آپ کا مطلوب ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے گھر کے پاس ہے آپ کے شہر میں ہے پاکستان سے باہر ہے جہاں پہ بھی ہے انشاءاللہ بے قرار ہو کر ایسا بے قرار ہوگا کہ آپ کے بغیر رہ نہیں پائے گا اور اس کا دل ایسے موم ہو جائے گا آپ کی طرف کہ اس کا گزارہ آپ کے بغیر نہیں ہوگا تو جیسے وہ آپ سے پھر رابطہ کرے نکاح کی طرف بات لے کے جائیں گناہ نہیں کرنا کوئی بھی انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوگا ان دنوں میں نماز پڑھنی ہے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں باوضو رہنا ہے کوئی غلط کام نہیں کرنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے احسانی پیدا فرمائے بہت ہی مجرب ہے یقین کرتا ہوں یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو فائدہ ہوگا بس یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا آپ کے لیے اللہ تعالی پیدا فرما دیں نیچے میرا ویٹس اپ نمبر ہے ایک بات کلیر کہہ دیتا ہوں جو میں ویڈیو بنا کے ویٹس اپ پر آکے پوچھ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس بات کو خیال کیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ